بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے آج میں تخلیقی لکھائی میں آپ کو خط کروانے جا رہی ہوں خط کے کتنے حصے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ خط کے کتنے حصے ہیں خط کے چھے حصے ہوتے ہیں سب سے پہلا جو حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم پتہ دوسرا حصہ ہوتا ہے القاب و عداب تیسرا حصہ جو ہوتا ہے حال احوال اور اس کے بعد پانچوے میں اس کے بعد چوتھے حصے میں آپ موضوع عبارت اور پھر اس کے بعد جو ہے دگر حال احوال اور اس کے بعد آخر میں جا کے الودائی کلمات کہتے ہیں تو اب میں بتاؤں گی آپ کو کہ پتے میں ہم کیا لکھتے ہیں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے پتہ یا انگلیش میں جسے ڈریس کہتے ہیں پتے میں آپ کمرہ امتحان علیف بیجیم اور تاریخ کیا لکھیں گے کمرہ امتحان علیف بیجیم اور تاریخ تاریخ میں جس دن آپ خط لکھ رہے ہیں اس دن کی آپ تاریخ لکھیں گے جیسے آج اکیس اپریل ہے تو میں اکیس اپریل دو ہزار بیس لکھ رہی ہوں اس کے بعد جو ہے وہ ہے آپ کا حصہ نمبر دو وہ ہے عداب اور القاب عداب اور دوسرا حصہ کیا ہے آپ کا عداب عداب بو القاب عداب والقاب میں آپ کس کو خط لکھنے جا رہے ہیں اس کو اس کو لکھیں گے جیسے آپ اپنے والی صاحب کو لکھ رہے ہیں تو محترم والی صاحب یا آپ پیارے ابو جان اور اگر آپ اپنے بھائی کو لکھنے جا رہے ہیں یا اپنے کسی کزن کو لکھنے جا رہے ہیں تو پیارے دوست تو اس طرح سے لکھیں گے اور القاب عداب اور القاب میں آپ پیارے ابو جان اور السلام علیکم لکھنے کے بعد یہ حرف ندائیہ کا نشان لگائیں گے اور اس کے بعد آپ چلے جائیں گے حصہ نمبر تین کی طرف حصہ نمبر تین میں آپ حال احوال پوچھیں گے یعنی کہ امید ہے کہ اس میں آپ ایسے سٹارٹ کریں گے کہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہیں اور میں بھی خیریت سے ہیں آپ اپنی خیریت بتائیں گے اور ان کی بھی پوچھیں گے اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے خط کا وہ ہے نمبر فور پہ موضوعی عبارت ٹھیک ہو گیا موضوعی عبارت کیا ہوتی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گے کہ موضوعی عبارت میں آپ لکھیں گے کہ جو آپ کو ٹاپک دیا گیا ہو جو موضوع دیا گیا ہو اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے کہ فرض کریں آپ اپنے والد صاحب کو اپنی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کو جو موضوع دیا گیا ہو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ میں نے سلانہ امتحان میں اگزیم کی تیاری کر لی ہے اور میرے سارے مضامین تیار ہیں کوئی ایک مضمون جو ہے وہ میرا تیار نہیں ہے تو میں اس کو پرپیئر کر لوں گا اس کو تیار کر لوں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی پوری کارکردگی بتائیں گے اور اس کے بعد آپ کا حصہ نمبر پانچ آ جاتا ہے جس میں آپ دیگر احوال پوچھیں گے یعنی کہ آپ دوسرے گھر والوں کا جیسے والدہ صاحبہ کا چھوٹے بین بھائیوں کو آہ کا پوچھنے کے بعد خط کا احتتام کرتے ہوئے اینڈ میں آپ ادھر آہ بائیں طرف جا کر خط کو ختم کریں گے دائیں طرف سے ہم نے خط کو شروع کیا تھا اور بائیں طرف جا کر ہم خط کو ختم کریں گے اور یہ چھتا حصہ جو ہوتا ہے یہ الودائی کلمات ہوتے ہیں الودائی کلمات میں آپ خدا حافظ لکھیں گے اور پھر بتائیں گے کہ آپ کو کون ہیں آپ کا بیٹا اور لام میم نون اپنا نام لکھنا چاہیں تو وہ بلکھ سکتے ہیں یا پھر لام میم نون تو اس طرح سے جو ہے آپ کا ایک خط جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے تو دوبارہ سے رپیٹ کر دیتی ہوں پہلا حصہ ہے پتہ اس میں کمرہ امتیان علیف بے جیم اور تاریخ لکھتے ہیں جس دن آپ نے خط لکھنا ہوتا ہے دوسرا حصہ ہے آداب اور القاب آداب اور القاب میں آپ نے جس کو خط لکھنا ہے اس کو بلانا ہے اور اس کے بعد السلام علیکم لکھنا ہے حال احوال لکھنا ہے اپنا حال بتانا ہے اور ان کا پوچھنا ہے اس کے بعد ہے موضوع عبارت موضوع عبارت جو آپ کو موضوع دیا گیا ہے اس پر آپ نے لکھنا ہے اور اینڈ میں دیگر احوال یعنی کہ گھر کے اور افراد کا یا جو اگر دوست کو لکھ رہے ہیں تو اس کے والدین کا یا اس کے بہن بھائیوں کا حال پوچھتے ہوئے خط کا احتتام کریں گے تو الودائی کلمات میں خدا حافظ و السلام خدا حافظ اور آپ کا بیٹا اپنا نام لکھنا چاہیں تو نام لکھیں نہیں تو اللہ ممنون لکھ کے خط کا احتتام کریں شکریہ خط لکھیں اور میرے ساتھ شیئر کریں موسیقی